بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ قربت کا خاتمہ اللہ پاک نے ہمارے لئے کیسے فرمایا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی اسی جیسے اللہ پاک نے نہ عطا کی ہو جس کا اگر اس کا غلط ہے تو اس کا درست بھی ہے اگر نیکی ہے تو اللہ پاک نے نیکی کو برخانے کے طریقے بھی آپ کو بتائے اگر آپ گناہ کرتے ہو تو پھر نیکی کے گناہ کو نیکی سے مطلب کہ نیکی کے ببلے کیسے ختم کیا جاتا ہے یہ آپ ہی کے بس میں ہے تو اسی طرح ریزق ہوتا ہے کہ ریزق کو جس کا کم ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کم اللہ کے ہر کسی کو ملتا ہے وہ مل کر بھی رہتا ہے لیکن کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے کسی کے پاس کم ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ایک بات سمجھائی تھی کہ جن لوگوں کے پاس ریزق کم ہے تو اس پر پریشان نہ ہوا کریں دیکھیں میری بات سنیں ایک میں آپ کو بہت پیاری بات بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو میرے کم دینے پر خوش ہو جا تو میرے کم دینے پر خوش ہو جا اس میں کم ہونے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں رزق آ جاتا ہے دکھ تکلیفیں آ جاتی ہیں یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میری ہاتھ چیزوں کی کمی سے خوش ہو جا تو پھر بھی میرا شکر ادا کر میں تیرے کم امالوں پر خوش ہو جاؤں گا میں تب سے زیادہ امالوں کی نہیں کروں گا قیامت کے دن میں تیرے کم امانوں پر خوش ہو جاؤں گا قیامت کے دن تیرے کم نمازوں پر خوش ہو جاؤں گا قیامت کے دن تیرے جتنی بھی گناہ زیدہ سے زیدہ گناہ اور نیکی کم ہوں گی تو میں خوش ہو جاؤں گا تو تجھے تیری ایک ایک نیکی کے بدلے اتنا غزن تیرا پہرے کر دوں گا کہ تیرے گناہ اس نیکی کا ایک حصہ بھی ادا نہ کر سکیں گے تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں پریشان مت ہو رزق دیکھیں آپ لوگ تو خوش قسمت ہوئے نا آپ لوگ تو خوش قسمت ہو کہ جنہیں رزق کم ملا اور یہ بھی سعادت ملے کہ رزق کو اللہ کے ذکر سے بڑھا جائے بہت سے لوگوں کے پاس اللہ باقی نے بہت بہت زیادہ رزق دیا لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا ذکر بھی نہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کتنی خوش قسمت ہیں اللہ سے رزق مانتے ہیں تو اللہ کی خمدوں سنا کر کے تو یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کیلئے کم ہے نہیں نا تو آج یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ رزق کو کیسے بلند خربت کو کیسے ختم کی جگہ ہے پہلے تمہیں آپ کو ایک نقش بتاتے ہوں کہ آپ نے کیا گناہ ہے رازق رازق یا پھر رزاق رازق یا پھر رزاق ریزال علیف قاف لکھنے چیزے کا ایک مرکب سا خانہ بنائیں مرکب خانے کے اندر آپ نے جیسے چار 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 کتنے ہوگے چار اور چار آٹھ آٹھ کو ڈبل کریں تو سولہ سولہ خانے آپ سمجھے بنا لیں ایک خانہ بنائیں بڑا سر اس میں سولہ خانے بنائیں سولہ خانوں میں چار مرتبہ رزق لکھا جائے گا آپ وہ لکھ کر نیچے میں رکھیں اپنی بازو پر بان لیں یقین اردو میں لکھیں اپنے باز رکھیں یقین مانیں تو آپ کا بہت زیادہ رزق بڑھے گا اوپر بسم اللہ لسنا کبھی نہ بھولیں اور زیادہ رزق پانے کے لئے گیرہ مرتبہ درود رہیمی پڑھیں اول آخر سینٹر میں آپ دعا مانگیں یا جتنے آپ نے حرف لکھے ہیں جتنے آپ نے چار حرف لکھے ہیں آپ نے پہلے پہلے پہلنا ہے را زر علیف قاف را زر علیف قاف چار مرتبہ پڑھیں گے رزق یا رزا کو یا وازی کو یا رزق ان تینوں لفظوں کو چار چار مرتبہ پڑھیں یا ایک لفظ چار مرتبہ پڑھیں آخر میں گیارہ مرتبہ تین مرتبہ جتنے آپ کے توفیق ہے دروشی پڑھ کے آس رسول اللہ کو سوال پنچائیں تو انشاءاللہ یقین مانیں بہت زیادہ رسول ہے بہت پیارا توفہ ہے آپ لوگوں کے لئے ضرور کر کے دیکھئے گا جو جل سے جل کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں خوش قسمت ہے کہ اللہ کے ذکر سے آپ کا رزق بڑھتا ہے جو کوئی ختم ہی نہیں ہوتا اجازے دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ